متحدہ رہنماؤں کی سانسیں کرپشن سے جڑی ہوئی ہیں خالد مقبول صدیقی نے استیفہ دیا نہیں بلکہ امین الحق کو وزیر بنانے کے لیے ان سے استیفہ لیا گیا ہے مصطفیٰ کمال کی متحدہ پر الزامات کی بوچار کہا استیفے کے نام پر ڈراما رچایا جا رہا ہے ایم کیم والوں کی فائلیں تیار ہیں جو حکومت سے باہر آئے گا پکڑا جائے گا امین الحق کو وزیر بنانا ہے جو ان کے چھوٹے بنے میں ان کو ایڈوائزر بنانا ہے اس لیے خالد مقبول صدیقی صاحب سے پریشرائز کر کے ان سے یہ استیفہ لیا گیا ہے ایم کیم کے کارکنان اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں اور ہلتا حسین بھی آج اگر سن رہے ہیں آخری آخری دانہ رہ گیا تھا ایم کیم کا وہ ہے خالد مقبول صدیقی اس کا بھی کام اتار دیا اس کا بھی کام اتار دیا تو میں نوید بھائی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ اور یہ جو ایک دو لوگ ہیں ساتھ ان کے آج ایڈوائزر بننے کے چکر میں آج ان کے چھوٹے بنے میں بچے بنے میں ان کو بھی جلد پتہ جل جائے گا کہ یہ سب سراب ہیں سراب یہ سب سراب ہے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا یہ شہر کو لوٹ کر شہر سندھ کو لوٹ کر ان کے نام پر یہ گدوں کی طرح نوچر ہے شہر کا برا حال ہے اور یہ کہہ رہے پیسے دے دو موسیقی